اور یہاں آپ کو بتائیں کہ منیجنگ ڈیریکٹر سنس سولیڈ ویز منیجمنٹ بورڈ امتیاز علی شاہ تمام اصلاح میں صفائی کا میار بڑھانے کے لیے مشین ری، رکشہ اور سینیٹری ورکرز کی تعداد مکمل کرنے کے لیے فوری طور پر حکمت عملی مرتب کی جائے علاقوں میں حدود کے اختتام پر بورڈز لگایا جائیں اور سینیٹری ورکرز کو صحص سے متعلق حفاظتی سامان مہیا کیا جائے میریجنگ ڈیریکٹر سنس سولیڈ ویز منیجمنٹ بورڈ امتیاز علی شاہ نے اعودہ ساماننے کے بعد تعروف ایجلاس میں افسران سے ملاقات کی اور علاقوں میں صفائی سترائی کے حوالے سے آپریشن کے بارے میں بریفنگ لی افسران نے بریفنگ میں انہیں بتایا کہ کچھ علاقوں میں مشین ری، رکشہ، ڈزبین اور سینیٹری ورکرز کی کمی کی وجہ سے مسائل درپیش ہیں جبکہ کچھ علاقے نئے علاقے بھی شامل ہوا ہے جہاں ایس ایس ڈوی ایم بی کو کچھرہ اٹھانے کی ذمہ دے دی گئی ہے لہٰذا نیجی کمپنی سے ریسورز بڑھانے کے لیے کہا گیا ہے اجلاس میں ظلہ وسطی میں پی سی ٹی ایس مشین ری کمرشل ایریا کے لیے استعمال کرنے پر بھی تجویز پیش کی گئی ہے جبکہ انہیں بتایا گیا ہے کہ پچھلی میٹنگ میں ظلہ کورنگی میں کچھرہ کنڈی ختم کر کے وہاں پی سی ٹی ایس استعمال کرنے کے ہدایت کی گئی تھی جس پر عمل درامت شروع ہو گیا ہے اور کچھرہ کنڈی سے کنٹینرز ہٹا کر مارکٹس کے قریب رکھ دئیے گئے ہیں کیونکہ وہاں کچھرے کی مقدار زیادہ ہے ایم ڈی سولیڈ ویز امتیاز شاہ نے اس موقع پر ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اس اجلاس میں جو فیصلے کیا جا رہے ہیں اس پر فوری عمل درامت کے بعد اگلی میٹنگ میں ریپورٹ پیش کریں معاہدے کے مطابق تمام ریسورس کو پورا کرنے کے لیے نیجی کمپنی کے ساتھ جلد کوئی لاعمل تیار کیا جائے گا تاکہ صفائی و خاطرخواہ بہتری نظر آیا انہوں نے مطالق افسران سے کہا کہ نیجی کمپنیز کے عہدداران سے بات کی جائے کہ وہ سینیٹری ورکرز کو سرکاری منظور شدہ عجرت کے مطابق عجرت دیں اور صحت سے مطالق تمام حفاظتی سامان بھی مہیا کریں اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ علاقے کے حدود سے متعلق مشکلات کو دور کرنے کے لیے علاقوں کے اختتام پر بورز آویزہ کر دیے جائیں گے اجلاس میں ایگزیکٹیو ڈائریکٹر آپٹیشن تارک نظامانی سیکیٹری شہباز طاہر زلہ ملیر غربی کماری جنوبی شرکی کورنگی اور زلہ وسطی کے ڈائریکٹرز اور ڈیپٹی ڈائریکٹرز نے عملے کے ہمرا شرکت کی